پاکستان کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کولی بلوک ٹونٹی ایٹ میں پہلی گیس ڈسکوری ہوئی ہے اس ایریا کے اندر 22 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے زخائر کا تخمینہ تھا لیکن یہاں پر کبھی بھی ڈریلنگ نہیں کی گئی تھی پہلا وال گدشتہ سال یہاں پر کھوڑنا شروع کیا گیا اور اب جا کر اس ٹریلنگ کے نتیجے میں گیس تریافت ہوئی ہے اب جتنی گیس کے ریزرف صرف اس ایک بلوک میں ہیں یہ پاکستان کے موجودہ سارے ریزرف سے زیادہ ہیں پاکستان میں اس وقت 21 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے زخائر کا تخمینہ ہے یہ ایک بلوک 22 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے زخائر رکھتا ہے اور اگلے پچاس سال تک پاکستان کو اس گیس فیلڈ سے انشاءاللہ گیس دستیاب رہی گی اگر بات کریں اس گیس فیلڈ میں کتنی مالیت کے گیس کے زخائر ہیں اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں جو ایل ایم جی کی پرائس ہے وہ چل رہی ہے تیرہ ڈالر فی ایم ایم بی ڈیو اس گیس فیلڈ کے اندر دو سو چھاسی بلینڈ ڈالر سے زائد مالیت کے گیس کے زخائر ہیں اب اس لئے یہ ایک سال میں تو نکلیں گے نہیں کم از کم اگلے پچاس سالوں کے اندر پاکستان یہاں سے گیس حاصل کرتا رہے گا اس کے علاوہ اس گیس فیلڈ سے ہمارے بلوچستان کو فائدہ کیا ہوگا ساڑھے بارہ فیصد روائلٹی کر دی گئی ہے گیس فیلڈ کے اوپر تو اب اس گیس فیلڈ سے اس کی ٹوٹل عمر کے دوران پینتیس ارب ڈالر سے زائد رقم بطور روائلٹی بلوچستان کی قومت کو ملے گی ہم مانتے ہیں کہ آج سے پانچ سات سال پہلے تک آئل اور گیس فیلڈ سے بہت کم رقم سوبوں کو ملتی تھی لیکن اب سوبوں کو اچھی خاصی رقم ملتی ہے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں سوئی گیس فیلڈ جو پاکستان کی پہلی سب سے بڑی گیس فیلڈ تھی وہ اب بھی ایک مناسب درجے کی گیس فیلڈ ہے روزانہ تقریباً ڈائی سو سے تین سو ایم ایم سی افٹی گیس ماں سے حاصل ہوتی ہے اسے گیس پرڈیوز کرتے ہوئے انتر برس ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے تو یہ اب اگلے دس سالوں کے دوران بلوچستان کی قومت کو چہتر ارب روپے دے گی ہر سال تقریباً سات ارب چالیس کروڑ روپے صرف سوئی گیس سے رویلٹیز کی مد میں بلوچستان کی قومت رسول کریں گے اس گیس فیلڈ کے اندر ستاسی ویلڈ کھو دے گئے ہیں اب جو کولو بلوک ٢١ ہم بسکس کر رہے ہیں امید ہے اس میں کم از کم ون ففٹی سے دو سو ویلڈ کھو دے جائیں گے اور اس گیس فیلڈ سے پاکستان کو تقریباً روزانہ ایک بلین کیوبک فٹ گیس حاصلوہ کرے گی اس وقت پاکستان پورے کی پرڈکشن ہے گیس کی وہ 3.3 بلین کیوبک فٹ ہے بیمارڈ ہماری کوئی چھے سے سات بلین کیوبک فٹ ہے اب اب ہماری برادر بڑھ رہی ہے انڈسٹری کو بھی گیس چاہیے ہمارے کمرشل سیکٹر کو بھی گیس چاہیے تو اس حساب سے ہمارے پاس گیس کی پرڈکشن کم ہے اب ہمیں طریقے سے گیس لوگوں کو دینی ہوگی پہلے والا مزاق ختم ہو چکا ہے کہ لوگوں نے گھروں کے اندر لیمپس لگائے ہوتے تھے سوئی گیس پر اس وقت ملک میں گیس وافرتی ہم نے وہ گیس زائع کرتی اس وقت اگر پاکستان میں انڈسٹری لگائی جاتی انڈسٹریزیشن کو پرموڈ کیا جاتا سستی گیس دی جاتی دنیا بھر کے انڈسٹری پاکستان شفٹ ہو جاتی یا ہم لوگوں نے سی این جی سٹیشن لگا کے اپنی گاڑیوں کے اندر سی این جی بھروا بھروا کے ملک کا بڑھاگر کر دی ہے چلے دیر آئیت جو ستائیت اب بھی ہمارے پاس بہت موقع ہے پاکستان میں ایک سو پانچ ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے زخائر ہیں ابھی تو ہم صرف ایک بلوگ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر بائیس ٹریلین کیوبک فٹ کا تخمینہ ہے اس میں سے پاندرہ ٹریلین کیوبک فٹ گیس تو آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق نکالی جا سکتے ہیں امید ہے کہ فیوچر میں جب یہاں پر مزید ویلز کھو دے جائیں گے تو مزید گیس وہاں سے نکلے گی اور ہو سکتا ہے یہ بائیس ٹریلین کیوبک فٹ کا زخیرہ فیوچر میں جا کر تیس پینتریس ٹریلین کیوبک فٹ کا زخیرہ ثابت ہو سوئی گیس سے جب گیس تکنیلہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت وہاں پر کم گیس کا تخمینہ تھا جیسے جیسے اس میں مزید ویلز ٹریل کی جاتے رہے وہاں پر گیس کا تخمینہ بھی بڑھتا رہا اسی حصہ سے پاکستان کے اندر یہ کونو بلوک کونٹیٹ مائرین کے ندیگ سب سے زیادہ پروگریسی بلوک تھا مائرین کہتے تھے کہ اس بلوک کے اندر سب سے زیادہ گیس کے زخائر ہیں پاکستان میں تو ایک بڑی ڈوائکمنٹ ہوئی ہے اب پاکستان نے یہ بلوک انیس سو اکانوے کے اندر ایک برطانوی ایکسٹلوڈیشن کمپنی کو دیئے تھا جو تھا ٹولو آئل اس کمپنی نے تقریباً بائیس سال حکومت پاکستان کی منتیں کی کہ ہمیں اس ایریا کے اندر سکیوٹی دیں وہاں پر حالات لائن آرڈر کے خراب ہیں حکومت نے پاپ پر لی کوئی سکیوٹی نہیں دی مزید فیسٹیلٹیز نہیں دی تو کمپنی دوہزار تیرہ کے اندر یہاں سے چلی گئی پھر اس بلوک کو چھوڑ دیا گیا پھر آخر اسے اولیسیل کے حوالے کیا گیا اور پھر ایک دو سال بار سے ماری پیٹرولیم کے حوالے کیا گیا جس کمپنی نے اب جا کر یہاں پر ایکسٹلوڈیشن کی ہے بائی پیٹرولیم نے اس ایریا کے اندر ایکسٹلوڈیشن کرنے کے لیے سپیشل ایک سکیوٹی ڈویزن قائم کی سکیوٹی کے لوگ سپیشلی اس ایریا کے لیے بھرتی کیے گئے جنہوں نے وہاں پر ایک پورا فائر وال کریئٹ کیا لوگوں کو سکیوٹی دی تو یہاں پر ایکسٹلوڈیشن ہو سکی ہے امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بڑی تیزی سے اس ایریا کے اندر نئے ویلز کھو دے جائیں گے اور ان ویلز کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ اس ایریا اور بلوچستان کے ضروریات بھی پوری کی جائیں گے یہاں میں اپنے حکام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان ہمیں بہت صرف کرتا ہے ہمارے دل کے بہت قریب ہیں تو ہمیں صرف زبانی جمع خرچ کی بجائے قانون میں ایک ترمیم یہ بھی کرنے چاہیے کہ جس زلے میں کوئی بڑی گیس فیلد دریافت ہوگی وہاں پر انڈسٹری کو جا کر انڈسٹری لگانے کے صورت میں سستی گیس مائیہ کی جائے اس سے کیا ہوگا انڈسٹریز وہاں پر جا کر اپنی فیکٹریز لگائیں گی وہاں پر جابز کریئٹ ہوں گی جب جابز کریئٹ ہوں گی تو لوگوں کو لگے گا کہ اس گیس فیلد سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کیسی بات ہے سوئی گیس فیلد سے انیس سو پچپن میں گیس حاصل ہونا چروعی اس گیس سے پہلے لاہور اسلامباد کو گیس ملی بعد میں جا کر کوئیٹا کو گیس ملی ہم نے نانصافیاں تو کی ہیں اپنے ماسی میں تو اس چیز کی بھرپائی کا وقت آ گیا ہے اب کوئلو کے اندر گیس نکر رہی ہے تو کوئلو ہمیں پتہ ہے بہت بڑے ایڈیے کے پر محیط ہے تین ازلاع اس بلوگ کے اندر آتے ہیں کوئلو سی بھی لورلائن ان ازلاع کے اندر انڈسٹری لگانے کی صورت میں سستی گیس انشور کی جائے تو پورے پاکستان سے ایون چائنہ سے انڈسٹری جا کر ان علاقوں میں لگے گی اور ان علاقوں کی زندگیاں لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا ابھی فیلال پاکستان کا قانون یہ ہے کہ جس جگہ پر جس کوئے سے آئل یا گیس نکلی ہے اس کوئے کے اردگیرد کے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں فری گیس ملے گی یعنی اگر کوئا یہاں پر ہے تو اس کے پانچ کلومیٹر کے جو اطراف ہیں گول چکر کے اندر وہاں پر گیس ملے گی اب لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے یہ ٹیکنیکل چیز ہے تو ہمیں چاہیے اس کو اگر انڈسٹری سے ریڈ کر دیں گے تو انڈسٹری میں لوگوں کو جابز ملیں گی ان کا میار زندگی بہتر ہوگا تو لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر تقریقے سے سمجھ سکیں گے تو لازم یہ تھا آج کا اپیسوڈ ہم امید ہیں آپ کو ہماری کئی چیزیں پسند آئی ہوں گی کئی چیزوں سے آپ کو اختلاف ہوا ہوگا لیکن ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ تک مصدقہ خبریں پہنچائیں اور پاکستان میں ڈھون کر اچھی خبر آپ تک پہنچائیں بری خبروں کے لیے پاکستان کے دیگر تمام چینلز تمام یوٹیوب چینلز تمام فیس بک پیڈیز اویلے بنائیں ہمارے پاس چونکہ آپ آتے ہیں اچھی خبر کے لیے اور مصدقہ خبر کے لیے ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ آپ تک اچھی صحیح مصدقہ خبر پہنچائیں پچیس کروڑ کے اس ملک میں ہم دن کی صرف دو اچھی خبریں آپ کو دیتے ہیں لیکن مرے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سائے ناظرین پٹیس کروڑ کے ملک میں دو خبریں بھی حضم کرنے پر آزی نہیں ہوتے وہ روزانہ کی دو ہزار بری خبریں سنتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں یقین کرتے ہیں لیکن ہماری طرف سے دھی جانے والی صرف دو خبریں بھی بری لگتی ہیں یاد رکھیے گا اگر یہاں پر کوئی اچھا کام نہ ہو رہا ہوتا تو یہ ملک خدا رخاص تک کب کا ختم ہو چکا ہوتا یہاں پر خانہ جنگی ہوتی یہاں پر غزہ کے حالات ہوتے لیکن الحمدللہ ملک نارمل چل رہا ہے آپ میں سے میری طرح ہر کوئی شادیوں میں شریک ہو رہا ہے لوگ گاڑیاں لے رہے ہیں بائٹ لے رہے ہیں زندگی چل رہی ہے زندگی رکی نہیں ہے غریب کی گھر میں بھی شادی ہو رہی ہے امیر کی گھر میں بھی شادی ہو رہی ہے اس کا لائف سل فرق ہو سکتا ہے اسی طرح ہر ڈویلمنٹ آپ کو رضا آتی ہے آپ اس بھی بحث کر سکتے ہیں زیادہ ہے یا کام ہے ملک روکا نہیں ہے لگر ملک روکا نہیں ہے تو اٹمیز کچھ نہ کچھ ڈویلمنٹ کا کام کرینا کہیں ہو رہا ہے آج یہ تھا آج کے اپیسوٹ ہم امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی سیجیشنز اپنی آراز سے ملانگاہ رکھا کریں اپنے مرزبان عبدالرہمان کو اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد